واہِ گر جی کا کھال سا واہِ گر جی کی پتے گرو کی ساجی نیواجی گرو پیاری گرو سواری سنمان جوگ ساتھ سنگر جیو کل کے دیوان میں ہم سبھی نے جب جی صاحب کی وچار آرم کی ہے کل کے دیوان میں ہم سبھی نے سرون کیا اک او انکار ست نام کرتا پرک نربھاؤ نربیر اکال مورت اجونی سہبن گر پرساد جب آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ اک او انکار بھاؤ پرماتما اک ہے برم سوادوپ ہے نرمتر ہے ست نام اس کا نام سچا ہے کرتا پرک ماراد کرپا کرتے ہیں کہ پرماتما کرتا ہے پر کرتا ہونے کے ساتھ ساتھ سب میں سمایا ہوا بھی ہے بھاؤ جو اس پرماتما نے بنایا ہے اس میں اپنا واسا کیا ہوا ہے پرماتما نربھاؤ ہے بھاؤ سب کا مالک ہے اسے کسی کا ڈر نہیں پرماتما نرویر ہے اس کا بیر بھی کسی سے نہیں انسان اپنے کیے ہوئے کرم و انسار دکھ اور سکھ بھوگتا ہے پرماتما اکال ہے بھاؤ سمیں کی مریادہ سے نرنکار بندھا ہوا نہیں ہے ہم سبھی جیب جتنے بھی ہیں سمیں کی مریادہ سے بندھے ہوئے ہیں پرساد سنگجیو پرماتما سمیں سے پرے ہے کیونکہ نرنکار نے سمیں کو بنایا ہے سمیں نے نرنکار کو نہیں بنایا اپنے آپ ہی بنایا ہے گر پرساد گرو کی کرپا دوارہ اک امکار کو پایا جا سکتا ہے جب ساد سنگجیو یہ بانی کا سرلیک ہے جیسا کہ دانس نے کل بینتی کی کی کہ آدر ستکار سے ہم اس بانی کو کہتے ہیں جب جی صاحب اب ساد سنگجیو آگے گرو مہاراج بتا رہے ہیں کہ جپنا کسے ہیں مہاراج کرپا کرتے ہیں آد سچ جگ آد سچ ہے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ دیکھو ساد سنگجیو ہم تین کال کہتے ہیں ورطمان بھوط اور بھوش پرساد سنگجیو گرو مہاراج کھلاسہ کر رہے ہیں کہ جب سمیں بنا نہیں تھا پرماتمہ تب بھی سچ تھا آد سچ بھاو جب کچھ بھی نہیں تھا عربد نربد دھندو کارا جب سرشتی میں کچھ بھی نہیں بنا تھا پرماتمہ تب بھی سچ تھا جب ساد سنگجیو سرشتی کا آد ہوا بھاو عدتی پرماتمہ آکار لینے لگا پرماتمہ تب بھی سچ تھا کیونکہ داس نے کل بینتی کی تھی کہ آد جس کا ہوتا ہے نا اس کا انت بھی ہوتا ہے پر فرماتمہ کے لئے آد کہنا ساد سنگجیو یہ ارط ٹھیک نہیں لگیں گے کیونکہ فرماتمہ سمی سے پڑے ہے اور فرماتمہ کا کوئی آد اور انت نہیں سریشتی کا انت ہو سکتا ہے کیونکہ سریشتی کا آد ہے مارار کرپا کرتے ہیں کہ جب وہ نرہ کار آکار لینے لگا پرماتمہ تب بھی سچ تھا جگ آد سچ جب پرماتمہ نے سمی کو بنایا سمی کی ارمتہ ہوئی پرماتمہ تب بھی سچ تھا ہے بھی سچ پرماتمہ اب بھی سچ ہے نانک ہو سی بھی سچ اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پرماتمہ تب بھی سچ ہوگا دیکھو ساد سنگ جیو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی سچ ہیں پر بعد میں سچ نہیں ہوں گی دیکھو ساد سنگ جیو ہم سبھی کے سریر کی بنتر بنی ماتا کے گرب میں سچ تھا پر ساد سنگ جیو جب سریر بن گیا نو مہینے بعد جنم لے لیا ساد سنگ جیو وہ سچ چلا گیا پرانا ہو گیا سریر پر بچپنا تھا بچپن چلا گیا جوانی آگئی بچپن سچ تھا پر پرانا ہو گیا چلا گیا سریر پر جوانی ہے پر ساد سنگ جیو یہ جوانی بھی دن گلا پہ میں بدلے گی یہ بھی پرانا ہو جائے گا گرو معراج بچن کر رہے ہیں کہ پرماتما وہ سچ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا سچ پرانا ہو گئے نہ ہی سیتا کر دے نہ پاتے اب جس سچ کی بات گرو معراج مول منطر صاحب میں کر رہے ہیں دیکھو ساد سنگ جیو پہلی پاوڑی میں ایک سوال ہے اور ساد سنگ جیو اسی سوال کا جواب گرو معراج اگلی چار پاوڑیوں میں دیں گے وہ سوال ہے کہ وہ سچیارہ ہو یہ کہ وہ کوڑے ٹوٹے پال اب سوال یہ ہے کہ جو سچ کبھی پرانا نہیں ہوتا جو سچ عدتی ہے بھاؤ جس سچ کے جیسا دوسرا کوئی سچ نہیں اس سچے کا روپ کس طرح بنا جائے اور کس طرح اندر سے جھوٹ کی دیوار ٹوٹے یہ سوال ہے ساد سنگ جیو گرو ماراج پہلی چار پنگتیوں میں جواب دیتے ہیں کہ اس سچ کا روپ بننے کے لیے بہت سارے اپرالے کیے جا رہے ہیں سب سے پہلا اپرالہ گرو ماراج بتا رہے ہیں سوچیں سوچ نہ ہو وئی جے سوچ لکھ وار پہلے اکشر میں ساد سنگ جیو سوچے کا بھاو ہے اشنان سچمتہ رکھنی اس سچے کا روپ بننے کے لیے انسان کی یہ منوت ہے کہ انسان تیرتھوں پر اشنان کرے تو ساد سنگ جیو انسان کے اندر کے پاپ ہتم ہو جاتے ہیں اور انسان اس سچے کا روپ بن جاتا ہے پر گرو ماراج جواب دیتے ہیں کہ آپ ایک بار نہیں دو بار نہیں لاکھوں بار تیرتھوں پر اشنان کرو پر اندر کی اپو اترتا بار اشنان سے کبھی ختم نہیں ہوگی دیکھو ساد سنگ جیو کئی ادھارن گرو ماراج نے بانی میں دیئے ہیں انتر میل جے تیرت نہ وے تس بے کنٹ نہ جانا لوک پتین کچھو نہ ہو وے نہ ہی رام ایانا وغت کبیر جی کہ اگر اندر میل بھری ہوئی ہے تیرت وں پر اشنان کر رہے ہو تو کیا تیرت وں پر اشنان سے اندر کی میل دھل جائے گی نہیں دھل سکتی گرو ماراج کے بچن ناون چلنے تیرت من کھوٹے تن چور ایک بھال تھی نات دو بھا چڑی سہود اشنان کرنے کے لیے تیرت پر آیا تُو نے اشنان بھی کیا پر من میں کھوٹا پن ہے میل پن ہے تو تن کے جو چور ہیں وہ کس طرح چلے جائیں گے نہیں جا سکتے کیونکہ ساد سنگجیو من میں اگر کھوٹا پن ہے نا تو تن میں بھی چور شامل ہو جاتے ہیں اب وہ چور کیا ہے ساد سنگجیو برا دیکھنا برا بولنا برا سننا یہ ساد سنگجیو اندر کے چور ہیں گرو ماراج کرتے ہیں کہ انسان ایک بار نہیں دو بار نہیں لاکوں بار اشنان تیرتوں پر کرے پر من کی اپو اپو ترتہ کبھی بھی باہری اشنان سے ختم نہیں دیکھو ساد سنگجیو اشنان انسان کو کرنا چاہیے کیونکہ کئی بعد ان پنگتیوں کا ارث ہم بہت غلط کر لیتے ہیں گاس کو یاد ہے ایک بعد کسی پریمی نے کسی پنگتی کو اچارن کیا اور پتا ہے کیا کہا کہ اشنان کرنے سے کیا ہوتا ہے دیکھو ساد سنگجیو اشنان کرنے سے صدیر پاون ہوتا ہے اور اگر اس اشنان کے ساتھ ہم بانی کا پاٹ کر رہے ہیں گرو کا شبد پڑ رہے ہیں سمرن کر رہے ہیں تو ساد سنگجیو وہ اشنان بھی بندگی بن جاتا ہے دیکھو بانی میں گرو ماراج سمجھاتے ہیں کر اشنان سمر پرب اپنا من تن پہ اروگا کوٹ بگن لاتے پرب سرنا پرگ تے بھلے سنجوگا اٹھ اشنان کرو پر باتے سوئے ہر آراد بکڑے داؤ لنگا گئے میرا ستگر سکھ سہر سیتی گھر جاتے کیونکہ داس نے آج اگر یہ ارث کیے تو بہت ساد پریمی جو صبح اشنان کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اشنان کرنا ہی بند کر دیں کہ اشنان کرنے سے کیا ہوتا ہے دیکھو ساد سنگ جیو اشنان کرنے سے سریر کا آلس اتر جاتا ہے انسان جب بندگی کرنے کے لئے بیٹھے گا تو اکاگر چت ہو کر بیٹھے گا اشنان کرنا ضروری ہے پر یہ منوت کہ اشنان کرنے سے سریر پر جل ڈالنے سے انسان کا من پاون ہو جائے گا ماراج کرپا کرتے ہیں کہ ایسا نہیں انسان لاکھوں بار سچمتا رکھے اشنان کرے پر من کی اپویترتہ باہری اشنان سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی سوچیں سوچنا ہو وئی جے سوچی لکھوار پھر دوسرا بچن چپیں چپنا ہو وئی جے لائے رہا لوتار گرو ماراج نے پہلا بچن کیا کہ سچیار بننے کے لئے انسان اپرالہ کا جہا ہے پر اپرالہ کیسا کہ تیرتھوں پریشنان کرنے سے شاید میں سچا بن جاؤں سچا بن جاؤں پرماتمہ کا روپ بن جاؤں گرو ماراج سمجھاتے ہیں لاکھوں بار بھی اشنان کرے گا تب اندر کی اپویترتہ باری جلسے ختم نہیں ہو سکتی دوسرا بچن چپے چپنا ہو ساد سنگجی چپے کا باؤ ہے زبان بند کر لینا گرو ماراج سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ زبان بند کر لوگے سچیار بننے کے لئے سچے کا روپ بننے کے لئے کہ زبان بند کر کے من شان تو ہو جائے گا اور اس سچے کا روپ ہم بن جائیں گے تو ماراج کرپا کرتے ہیں کہ جو پیڑ پودھے ہیں یہ بھی ساد سنگجی جیو جیو ہیں یہ تو کبھی بولتے نہیں پھر یہ تُبرم جانی بن جانے چاہیئے گرو گوون سنگ ماراج جی کے بچن ہے کہ جتنے بھی پیڑ ہیں وہ مون دارن کیے ہوئے ہیں بول نہیں رہے پھر وہ برم جانی کیوں نہیں بن گئے دیکھو ساد سنگ جیو زبان ہم نے بند کر لی اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں مون دارن کیا ہوا ہے کھانے میں نمک کم ہے تو چمت سے پلیٹ کو کھڑکائیں گے اور اشارہ کریں گے کہ کھانے میں نمک ڈال دو جوان نہیں بولی فرمن تو بول رہا ہے نا دیکھو ساد سنگ جیو گرو معراج سمجھاتے ہیں کہ جوان بند کرنے سے من کبھی بھی بولنا بند نہیں ہوتا ساد سنگ جیو گرو معراج بچن کرتے ہیں جے لائے رہا لیو تار لیو تار کا باؤ ہے کہ انسان اک رس زبان بند رکھے جس طرح تیل کی دھار گرتی ہے نہ اکرس دیکھو ساد سنگ جیو معراج کہتے ہیں کہ انسان اسی طرح اکرس اپنی جوان بند رکھے پر پھر بھی اس سچیار کا روپ نہیں بنا جا سکتا اگلا بچن گرو معراج کرپا کرتے ہیں بھکیا بھکنا اتری انسان اس سچیار کا روپ بننے کے لئے پھر کئی بار سکھ اکٹھا کرنے لگتا ہے سکھ کے ساد سکھ کے ساد کس طرح کہ آج میں لاکھوں کروڑوں جوڑ لوں پھر آرام سے بیٹھ کر نام جکوں گا پر ساد سنگ جیو پرشنا کبھی بھی ختم نہیں ہوتی دیکھو ساد سنگ جیو بھوک کئی طرح کی ہوتی ہے ایک بھوک ہے انسان کے اندر کی ترشنا ساد سنگ جیو آج میرے پاس ہزار ہیں لاکھ کی اچھا ہوگی لاکھ ہیں کروڑ ساد سنگ جیو دوسری بھوک ہے انسان کی اندری کی بھوک اندری کی بھوک بھی ساد سنگ جیو کبھی ختم نہیں ہوتی مہراج نے اسی لئے بانی میں سمجھایا ہے کیا گبرو کیا برد ہے من مک ترشنا کو خنا جائے چاہے جوان ہے یا بڑھا ہے پر ساد سنگ جیو اگر من میں وکار ہے واشنا کی بھوک ہے تو ساد سنگ جیو وہ بھوک بھی مرتے دم تک کبھی کم نہیں ہوتی ساد سنگ جیو ایک بھوک ہے ہمارے زبان کی انسان کئی بار کھانا جب کھاتا ہے نا اب ساد سنگ جیو پیٹ میں جگہ ہے دو روٹی کی پر جوان کا چسکہ لے لے کر پیٹ کے اندر چار سے پانچ روٹیاں ڈال دیتا ہے دیکھو ساد سنگ جیو یہ تین طرح کی بھوک ہے نا انسان کے جیون میں دکھ لے کر آتی ہے داس نے بینتی کی اندر کی ترشنہ وہ چاہے پیسے کی ہو یا پریوار کی ہو دیکھو ساد سنگ جیو پریوار کی بھی بھوک ہے آج میرے بچے ہیں انسان کہے گا کہ ان بچوں کو میں اچھا بھوشے دے دوں پھر نام جکوں گا پھر اس بچے کی شادی ہوئی پھر اس کا بیٹا آ گیا پھر انسان سوچتا ہے کہ اس کا بھی بھوشے میں سوار دوں پھر نام جکوں گا تو یہ بھوک کبھی شانت کبھی شانت نہیں ہوتی تسیری بھوک ہے مارار گرپا کرتے ہیں کہ انسان کی جوان کی دن دن کرت بھوجن بہو بنجن تاکی مٹے نہ پو کھا ادم کرے سوان کی نیائی چارے کنٹا کو کھا یہ تین بھوک انسان کے جیون میں دکھ لے کر آتی ہیں پر ساد سنگجیو ایک بھوک ایسی بھی ہے کہ انسان کو اگر لگ جائے نہ تو سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں وہ بھوک کون سی ہے مارار کرپا کرتے ہیں ساچے نام کی لگ ہے بھوک ات بھوک ہے کھائے چلی ہے دکھ یہ بھوک ساد سنگجیو اسی کو ہی لگتی ہے جس کے اوپ گرو ترس کھائے جس کے اوپ گرو کرپا کرے مارار اگلا بچن کر رہے ہیں بھوک بھوک نہ اتری جے بنا پوریاں بھار اندر پوری برم پوری شیو پوری ویشن پوری مارار کرپا کرتے ہیں کہ چاروں پوریوں میں جتنا دھن ہے انسان کو گٹی باند باند کر سارا دھن دے دیا جائے مارار کرپا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کی بھوک پھر بھی شانت نہیں ہوگی کیونکہ انسان سچیار بننے کے لیے یہی کچھ کرتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے پھر میں آرام سے بیٹ کر نام جپوں گا میرا یہ کاروبار چل جائے پھر میں کام گھندا چھوڑ کر کیول اور کیول بندگی کروں گا ساد سنگجیو مارار کرپا کرتے ہیں کہ بھائی جیون میں ہر پریشتی آئے گی یہ ترشنا کبھی ختم ہونے والی نہیں اگر کبھی ختم ہوگی تو ساد سنگجیو نام سمرن اور بجن بندگی کہ انسان سکھوں کے سادن اکٹھے کر رہا ہے کہ اندر کی بھو ختم ہو جائے اور پھر میں اس سچیار کا روپ بن جاؤں اگلا بچن گرو ماراج کر رہے ہیں سہ سیان پا لکھ ہو ہے تا اک نہ چل نال اس سچیار کا روپ بننے کے لئے انسان سیان کر کر رہا ہے چترائی کر رہا ہے پر ماراج کر کرتے ہیں کہ پر ماتما کا بننے کے لئے سیان اپ نہیں ایان اپ چاہیے دیکھو ساد سنگ جیو سماج میں اگر جینا ہے تو ساد سنگ جیو انسان کو شنگ گرس کرنا پڑے گا دیکھو ساد سنگ جیو بچہ ماتا کے گرب میں ہے کرپا پرماتما کی ہے اس میں کوئی سندے نہیں پر بچہ اندر سنگ کر رہا ہے تب ہی نو مہینے بعد وہ جنم لیتا ہے پھر ساد سنگ جیو سریر پر کئی طرح کی بیماریوں سے لڑ کر ساد سنگ جیو انسان اس سریر کے سکھوں کو بھوگتا ہے پھر جب بڑا ہوتا ہے تو جیون میں کئی پریشتی آتی ہیں دکھ کی سکھ کی مان اپمان خوشی گمی نقصان نفہ ہر پریشتی میں انسان سنگ کرتا ہے پر ساد سنگ جیو دھرم کی دنیا میں سنگ نہیں کیول سمرپن چلتا ہے اگر ہم گرو کے پاس آئے ہے نا تو ساد سنگ جیو ادھم ہمیں کرنا ہے سنگ میں آنے کا سمرن کرنے کا نتنیم کرنے کا پر یہاں پر ہم اگر بولیں کہ سنگ گرش کر کے گرو کو پا لیں گے سچیار بن جائیں گے پر ماتمہ کا روپ بن جائیں گے ماراج کرپا کرتے ہیں کہ پھر جتنی مرجی سیانف کر اس سچیار کا روپ سچیار تو کبھی بن ہی نہیں سکتا اس سچے کا روپ کبھی بن نہیں سکتا سہے سیانف لکھ ہو ہے تا ایک نہ چلے نال سیانف کبھی بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گی ساد سنگجی پھر گروہ ماراج کرپا کرتے ہیں کہ اس سچے کا روپ کس طرح بنا جائے کس طرح اندر سے جھوٹ کی دیوار ٹوٹے کیونکہ سوال ہے داس نے پہلے بھی بینتی کی کہ اسی سوال کا جواب گروہ ماراج چار پاوڑیوں میں دیں گے اور ساد سنگجی گروہ ماراج اکیلی تک میں سمجھاتے ہیں حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نان گروہ ماراج سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس سچے کا روپ اگر بننا ہے نا تو سمرپت ہو جا اس سچے کے حکم کو ہمیشہ میٹھا کر کے مان کیونکہ گروہ ماراج تو بھلے اس کا حکم مان یا نا مان پر پھر بھی اس کا حکم تو تجھے ماننا ہی پڑے گا بھائی گردہ جی لکھتے ہیں بانا منہ منی اپنا بانا آپ منا وے ساد سنگجی ہو حکم کے اندر ہی جیو آیا ہے اور حکم کے اندر ہی انسان دکھ سکھ بھوگ رہا ہے کیونکہ اگلی پاڑی میں گرو ماراج حکم کا کھلاسہ کریں گے حکم کے باہر کچھ بھی نہیں جب ساد سنگجی حکم کے اندر رہنا ہی ہے تو اگر ہم اس گرو کے پرماتمہ کے حکم کو میٹھا کر کے مانے تو ساد سنگجی اس پرماتمہ کی پرسنتہ کے پاتر بن جائیں اس سچیار کا روپ بنا جا سکتا ہے کیونکہ ساد سنگجی ماراج کرپا کرتے ہیں حکم رجائی چلنا نانک لکھیا نال سب کچھ حکم کے اندر ہے یہاں تک کہ بولنا چلنا دیکھنا سواس لینے کتنا ان چھکنا ہے کتنا جل چھکنا ہے یہ جیو اگلے دیوان میں ہم گرو ماراج کی بخشی ہوئی بانی جب جی صاحب کی دوسری پاڑی کا وچار کریں گے واہ گر جی کا خال سا واہ گر جی کی پتے